بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پر بات کرنی ہے تو کن باتوں کا خیال لگنا ہے اسی پہ آج میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یہی آپ کو سکھاؤں گا کہ کسٹمر سے کس طرح بات کرنی ہے ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے پہلی بات کریں تو کسٹمر کو کبھی بھی اپنے ریڈ بتاتے ہوئے یا اپنی ٹم بینٹ کرڈیشن بتاتے ہوئے آپ نے شرمانہ نہیں کبھی بھی کسٹمر کو اپنے ریڈ بتاتے ہوئے یا پیسوں کی شراج بتاتے ہوئے آپ نے شرمانہ نہیں ہے بالکل بھی نہ شر کاروبار آپ پیسے کے لیے کر رہے ہیں نا مطلب آپ نے پیسہ کمانا ہے تب ہی آپ کاروبار کر رہے ہیں جب آپ اس کو پرائس ہی نہیں بتائیں گے آپ اس کو شرمائیں گے کہ پرائس زیادہ نہ ہو کم ہو اس کو لگے یہ زیادہ نہ تو آپ کاروبار تو نہیں کر سکتے نا کوئی بھی بزنسمن جو ہوتا ہے نا وہ پیسوں کے بارے میں بات کرتا ہے کیوں اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ وہ بندہ سیریس ہے ظاہری سی بات ہے دیکھیں آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے پہلے کل اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے کہ پیسوں کی اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے کاروبار کی اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے جو بزنس کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے آپ نے ڈریکٹ بات کرنی ہے جی میں اتنے پیسوں کی یہ چیز ہے اس کو سمجھائیں اس کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ چھوڑ دیں اگر آپ سٹارٹ میں ہی اس کو پیسوں کو بتا دیں گے اگر وہ ایگری کر جاتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی کسٹمر کے ساتھ وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یار یہ بندہ کلیر ہے اس کو بھی پتا ہے آپ بھی سمجھ جاؤ گے وہ آپ کی بات کو سمجھ گیا ہے تو بات آگے بڑھانے میں پرابلم نہیں ہو گیا اچھا آپ اس کو بار بار کال کریں یا اس کو اس کے ساتھ ملاقات کریں گھنٹوں کی ملاقات ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو اگر بعد میں پتا لگے وہ آپ کی آپ کو آپ کو ایفورڈ ہی نہیں کر سکتا مطلب ہے آپ کی پرائس کو ایفورڈ نہیں کر سکتا تو وہ تو آپ کی ساری میننز آئے ہو جائے گی تو اس سے بہتر ہے کہ ہر چیز واضح کلیر اس کو بتائی جائے دیکھیں کسٹمر میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کسٹمر نے بائیک کرنی ہی چیز بائر نے یا کسٹمر نے چیز بائیک کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اتنا مارجن دیں اتنا سب کچھ کریں کہ یار اس کو کلیر رکھیں ہر چیز میں کلیر رکھیں آپ مطلب کہ ہیڈن کوئی چیز نہ رکھیں جب آپ کلیر رکھیں گے تو بہت سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی بائر بھی خوش ہو جائے گا آپ سے کمیونکیشن کرنے کے لیے وہ بھی ٹائم نکالے گا نہیں یار یہ بندہ جینوان ہے جب بھی آپ نے کسٹمر سے بات کرنی ہے تو آپ نے اپنی کمپنی کو ایڈورٹائز نہیں کرنا شروع کر دینا میں یہ ہوں میں نے وہ کیا میں نے فلانا کیا نہیں آپ نے اس کی پرابلم کو سمجھنا ہے آپ نے اس کی سننی ہے اب آپ دیکھیں آپ کو کسٹمر چاہیے آپ کو باہر چاہیے آپ اس کی پرابلم سنیں گے مطلب ہے آپ اس کی بات سنیں گے آپ کو سمجھ جائے گی اچھا یار اس کو یہ پرابلم ہے یہاں پہ اس کو جو ہے نا میں کیچ کر سکتا ہوں اپنی پرڈک کے تھو میں اس کو کیچ کر سکتا ہوں تو سر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے آپ نے اپنی پرڈک کی مشہوری نہیں شروع کر دینا کہ جی میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں ہے ٹھیک ہے تیز بولتا ہے تو آپ کو بھی تیز بولنا ہے اگر کسٹمر آپ سے آہستہ بات کر رہے ہیں سلو بات کر رہے ہیں تو آپ کو بھی سلو آنسر کرنا ہے تاکہ وہ محسوس کرے کہ یہ بندہ میرے مطابق کی بات کر رہا ہے مجھ سے تو وہ احرام احرام محسوس کرے گا ریلیکس ہوگا کہ آپ سے بات کرنے میں جو ریلیکس محسوس کرے گا آپ سے کمیونکیشن تھوڑی لمبی کرے گا آپ کی انفرمیشن لے گا انفرمیشن شیئرنگ ہوگی ساری تو کمیونیکیشن آپ نے اس کے حساب سے کرنی ہے تو اس کو لگے گا کہ یہ بندہ میری بات بہ آسانی سمجھ رہا ہے اور میری ڈیمان جو ہے پوری کرنے کی صلیت رکھتا ہے تو پھر وہی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ کو کمیونیکیشن جو ہے اس کے مطابق کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کسمر کے مطابق بائر کے مطابق کمیونیکیشن کرتے ہو اس کی پرابلم سمجھ کے تو وہ اس وہ بڑا ریلیکس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بندہ مل گیا جس کے ساتھ میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں جس کو میں اپنی پرابلم بتا سکتا ہوں جو میری پرابلم کے حساب سے مجھے گائیڈ کر سکتا ہے مجھے میری ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد کسٹمر کو آپ نے یہ نہیں بتانا میں کیا کیا کر سکتا ہوں آپ نے بتانا ہے میں یہ کر چکا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ چیز کی تھی مطلب اگر اس ڈیمانڈ فور اگزمپل ٹی شرٹ ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل ٹی شرٹ ہے تو آپ نے بتانا ہے میں نے اس کے اس کمپنی کے لیے یہ والی ٹی شرٹ مینوفیکچر کی تھی اس کمپنی کے لیے والی ٹی شرٹ مینوفیکچر کی تھی اس کا یہ لوگو تھا اس کا یہ تھا تو اس کو اپنی ڈیمانڈ بتا ہے اتنا جی ایس ام تھا اتنا یہ تھے quality میری یہ تھی اس کو آپ سمجھائیں کہ ہمارے پاس ہم تیار کرتے ہیں اس کی پرابلم کے حساب سے یہ نہ ہو کہ آپ اپنی پھر وہی product کی مشہوری شروع کر دیں نہیں اس کی پرابلم سمجھتے ہوئے اس کی ڈیمانڈ سمجھتے ہوئے آپ نے وہ چیزیں دکھانی ہیں جو اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہیں اب اس سے کیا ہوگا جب آپ یہ بتاؤ کہ اس کی ڈیمانڈ کے مطابقے وہ سمجھے گا وہ اس کو پتہ لگ جائے گا یار یہ اس میں صلیت ہے کام پورا کرنے کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی اس کو سمجھ آ جائے گی یہ بندہ سمجھ دار ہے اس کو کام کی سمجھ ہے جو آپ نے سیمپل بنائے میں اگر اس کی ڈیمانڈ ہے تو آپ اس کو بھیجوا دے اگر لوکل کوئی customer ہے تو اس کو آپ دکھائیں اگر باہر سے کوئی customer آیا وہایا ہے یہاں پہ تو اس کو سیمپل دکھائیں تو اس کو پتہ لگ جائے گا یہ لوگ کس طرح کا کام کرتے ہیں اور میری کیا ڈیمانڈ ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے اس سیمپل کو کسٹمائز کر کے اس کو آپ easily جو ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے یا وہ جس طرح کا کام کروانا چاہتا ہے یا وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس طرح کا کام کروانا ہے تو اس کے پاس وہ already اس کو پتہ ہوگا یار اس بندے کے پاس تو already یہ بنا رہا ہے اس کے پاس already مجود ہے تو اس کے لیے جو ہے نا اس کی price اور اس کی ڈیمانڈ پوری کرنا نا اگر ازاہر اس کی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے اس نے بھی order پکڑا ہوتا ہے آگے سے اس کے پاس بھی demand ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو وہ یہاں پہ آپ کو آکے بتائے گا یا آپ کو phone پہ بات کرے جس طرح ہی بات کرے گا وہ آپ کو بتائے گا یار مجھے یہ demand چاہیے obviously جب آپ نے اس کو sample دیا ہوگا اس کو sample show کیا ہوں گے یا sample دکھائے ہوں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ میری demand یہ بندہ پوری کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے اس کی بات ہے بڑے پیار سے سونی ہوں گی بڑے عدب سے اس کو جواب دیا ہوگا سب کچھ کیا ہوگا تو اس کو سمجھ آجائے گی یار یہ بندہ یہی بندہ ہے بس جو میرا کام پورا کر سکتا اور اس کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا تو آپ نے اس طرح قائل کرنا ہے اس بندے کو کہ جراب میں ہی ہوں صرف میں ہوں جو آپ کی product آپ کو دے سکتا ہوں باقی دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا اچھے جب بھی آپ نے customer سے بات کرنے اس سے زیادہ سے زیادہ questions کرنے آپ نے ٹھیک ہے کوئی بھی product وہ show کرائے اگر آپ کو کہ مجھے یہ سیمپل جائے اس پہ آپ number of questions کریں کہ یار یہ کیسے یہ کیسے فلانا کیسے ٹمکانا کیسے اپنی product آپ نے show کی ہوگی نا ٹھیک ہے اگر اس میں سے کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ different چیز ہے تو آپ questions کریں تاکہ وہ آپ کو اس کو idea ہو کہ یار یہ بھی interested ہے اس چیز میں اچھا بار بار اپنی product کی information اس کو نہیں دے جائے نہیں بار بار اس کو پنچ نہیں کری جانا کہ میری یہ product ہے میں یہ کر رہا ہوں میں فلانا کر رہا ہوں اس سے کیا ہوگا وہ لگے گا اس کو لگے گا یار یہ بندہ تو زبردستی مجھے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے اگر اس کو لگے گا اس کو آپ کی demand سے یا اس سے کوئی سروکار رہی ہیں تو وہ بھی آپ کو ہاں یا نہ میں بائشہ ہی کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو میں نے پھر وہی کہا کہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ سوال پوچھیں گے تو آپ اس کی جو demand سمجھیں گے تو اس کو بھی پتہ لگے گا کہ کام کب تک چاہیے کب تک آپ کی requirement ہے آپ کو کب تک clear مطلب کہ آپ کو کب تک order deliver کرنا ہے کب تک آپ کو receive کرنا ہے یہ سارے آپ questions کریں گے اس سے کروانا چاہ رہے ہیں customer کھول کے بات کرے گا اور واضح طور پر اپنی demand بتائے گا کہ یار یہ میری یہ demand ہے آپ اس کو ایسے کر دیں ایسے کر دیں ایسے کر دیں آپ کو confidence میں لینا ہے باہر کو جب آپ confidence میں لے لوگے نا تو باہر کہیں نہیں جائے گا جس سے آپ کو customer کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور ایک بہتر deal کر سکیں گے اگر آپ بات کریں اگلے اس کی کسٹمر کے ساتھ کسٹمر کو آپ نے total احتماد میں لینا ہے اگر آپ کسٹمر کے ساتھ پرسکون ہو کر گفتگو کریں گے تو وہ obviously اس کا احتماد بڑے گا اور اس کا احتماد جیتیں گے تو وہ آپ کو order دے گا تو آپ نے کسٹمر کے احتماد کو مطلب کہ اس کو trust کو build کرنا ہے trust کو cap کرنا ہے آپ اس کو پکڑ لوگے کسٹمر تو کہیں نہیں بھاگے گا آپ نے کام کے متعلق کسٹمر کو وہ information لیں جو اس کے لیے مطلب ایفیکٹیو ہو یہ آئیں بھائیں شاہین کی information آپ کو دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے دیکھیں اگر آپ آئیں شاہین کی information دیں گے تو کسٹمر اکتا جائے گا آپ کو صرف to the point بات کرنی ہے questions آپ کریں لیکن to the point بات کرنی ہے آپ نے اس میں یہ اس میں یہ اس میں یہ اس کو بتائیں یہ کام اتنے پیسوں میں ہوتا ہے اس کو بتائیں یہ کتنے پیسوں میں ہوتا ہے پھر وہی بات ہر چیز آپ نے ریٹس دولر میں دینے آپ اس کو بتائیں اس پروڈیکٹ میں اتنا ٹائم لگے گا اس کے pros and cons سارا کچھ بتائیں ہر چیز اس کو clear کریں یار باہر کو ہر چیز clear کریں کہ جناب اس میں اتنا ٹائم لگے گا اس میں یہ مسئلے بھی آ سکتے ہیں یہ پہلے بتائیں یہ نہ ہو بعد میں جب order deliver کرنا ہو یار لائٹ نے چلی کی یہ مسئلے آگے فلانے مسئلے آگے کسمر کا trust build ہوا وہ اگر ٹوڑ گیا تو دوبارہ کبھی order نہیں دے گا وہ چار بندوں کو بھی بتائے گا پانچ بندوں کو بتائے گا تو آپ کا ایک reposition خراب ہو جائے گی تو زیادہ قیمت بتانے کی بجائے پہلے جو ہے نا باہر کا trust آپ نے باہر سے build کرنا ہے تاکہ اس کا trust جیت لیا دیکھیں باہر پیسے کی پرواہ نہیں کرتا اگر آپ کے اس کے friendly وہ ہو گئے نا تعلقات ہو گئے تو وہ جو ہے کبھی بھی پیسے کی پرواہ نہیں کرتا پھر وہ order انیوا دے گا آپ کو سب سے پہلے آپ نے trust build کرنا یہ کچھ باتیں تھی کہ باہر کے ساتھ ہم نے communication کیسے کرنی میں نے اس وڈیو میں سمجھانے کی کوشش اس کے باہر کے ساتھ communication کیسے کرنی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آنے والے ایکسپورٹرز بھی اس سے کچھ ناکوز سیکھ سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ